ہیلو فرنڈ سوگت ہے آپ سب کمیرے چینل فائننس کا گھان میں اور میں آپ کی پرابلم اتصال کر دوں گا کہ آپ کے چیئر کی خوشی میں ہے ڈبل کر دوں گا دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا کے ٹاپ فائننس جاپ کون سے ہیں جس میں بہت زیادہ سلری ہے ایون سرکاری ناوکلی کو بھی آپ کی برابر کر سکتے ہیں میں تو یہ نہیں بولوں گا کہ سرکاری ناوکلی کو آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کے برابر آپ لائیو جی سکتے ہیں اس کے برابر آپ گروہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک روکویس ہے دوستو اب ابھی کی یوٹیوب بہت چینج ہو گیا ہے تو میرے ایمپریشنس نہیں بھیج رہا ہے تو آپ کیا کریں میرے لے آپ سات بجے کے بعد میرا چینل سرچ کریں گے فائننس ارگیان تو میرا ویڈیو آپ کو مل جائے گا نہیں تو یوٹیوب تو ابھی میرے ایمپریشنس بھیجی نہیں رہا ہے بہت کم ایمپریشنس بھیج رہا ہے پہلے بہت بہت ستا تھا ابھی بہت کام ہو گیا ہے اور میں آپ کو آج شیرام فائننس سوری چولا مانلام کا ایک جب بھی بتاؤں گا یہاں پر سوڑ دیو بھائی بتاؤں گا کہاں کرے گا اس لئے ویڈیو میں بنے رہیے گا اس لئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں تین نائن نمبر سے سٹارٹ کرتا ہوں تین تو بولا تھا میں نائن نمبر میں کر لیتا ہوں میں نائن نمبر پہ آتا ہے آٹو لون ٹھیک ہے آٹو لون ایکزیکٹیو وہ بھی ڈیلرشیپ پوائنٹ کا مہندر کا ہے تو مہندر کا اپے کا ہے تو اپے کا اسی کمپنی کا اگر ڈیلرشیپ پوائنٹ میں بیٹھ رہا ہے بجاج کا ہے مہندرہ والا ہے مہندرہ شورو میں بیٹھ رہا ہے تو بجاج مہندرہ والا ہے بجاج شورو میں بیٹھ رہا ہے تو بول رہا ہوں تو اگر آپ کو یہ ڈیلرشیپ پوائنٹ جوب لگ گیا فائنس میں ڈیلرشیپ پوائنٹ کا بات ملدب اس میں نہیں ایکزیکٹیو میں نہیں بول رہا ہوں فائنس میں آپ ڈیلرشیپ پوائنٹ میں بیٹھ رہا ہوں تو سارا کیس آپ کو ملے گا اور میں نے کہا آپ آرام سے 30-40 ڈالوپی کما سکتے ہیں 50-20 کما لیں گے سیزن میں ٹھیک ہے پھر میں دیتا ہوں پھر رینگ دیتا ہوں میں کر رہا ہوں سٹارٹ نیچے سے کنزیومر ڈیروبال لون بھٹیر کمائی ہے موبائل فائنس ٹی وی بھی فیوچریک جوب ہے اور بڑھتے جائے گا بڑھتے جائے گا بڑھتے جائے گا اور کنزیومر لون میں اگر آپ سیگمنٹ میں ہو تو بہوش بہت بڑی آئے ایک دم چھوٹا فیلڈ ہے چھوٹے چھوٹے فائنس ہوتے ہیں موبائل لوائل ٹی وی کولر پنکھا اے سی تو بہت ایزی فائنس ہوتے ہیں اور آج کل ہر ویکتی موبائل جو لے کے گھوم رہا ہے وہ فائنس کے موبائل لے گھوم رہا ہے کوئی بیٹ کھل رہا ہے تو فائنس کا یہ ٹی وی بھی سب فائنس کا آج کل کوئی کیش نہیں لیرہی سب فائنس کھڑا کے لی رہے ہیں تو اور وہ بھی کنزیومر لون سے کمیزر لون میں آپ ورک کریں گے تو آپ کو مہن منتھلی بتا رہا ہوں چالیس پچاس آزار آپ کا آرام سے ایزی بن جائے گا اور یہ سب جوپ میں آپ کو مہتر ٹویل پاس یا اینڈیڈیڈ کوئی بڑی ڈگری ایم بی بی ٹیک ٹیک نہیں چاہیے بس آپ کو ایک سیمپل گریشن ہونا چاہیے اس کے پاس میں بول رہا ہوں بائک ڈیلرشی پر لیکن کہاں پر ہیرو کا ہے تو ہیرو کا بجاج کا ہے تو بجاج کا سیم اگر فائنس کمپنی ہے اور سیم بائک ہے اس میں تو سارے کسیس آپ کو ملیں گے زیادہ کسیس آپ کو ملیں گے زیادہ کسیس آپ کریں گے کیونکہ جس بھی کمپنی کی فائنس ہوتی ہے اور اسی کمپنی کی پروڈکٹ ہوتا ہے تو کمپنی سب سے پہلے اپنے اگزیکٹیو کو دیتی ہے پلس فائنس بھی اگر جلدی کرنا ہے ایک گھنٹے میں کسی کو گاڑی چاہیے دوسرا فائنس بھیلکل نہیں کر سکتا ہوا اپروال لے گا اس کا نوٹیفکشن کرے گا پھر بھیجے گا کسٹ بنایا گا تو بائک ریڈی کر کے دے دے گا بینہ ڈیو کو دے دے گا تو بائک ریڈیا بس ڈاکیمنٹ دے دے سائن کر دے تو ہم بھرتے رہنگل تو بائک تو ایسا بائک سرپ بجاج کا بجاج والا بجاج فائنس والا ہی سکتا ہے ہیرو والا ہیرو فائنس والا ہی چھوٹ سکتا ہے تو اس نے بہت زیادہ آپ کو گروت ملے گا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں سیجنگ ایک جوب بہت بڑیا ہے سیجنگ کی جوب بہت بڑیا ہے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے پڑھا لکھائی کچھ شکتہ نہیں ہے آپ کوئی کمپنی میں اگر اچھا پریچہ ہے یا پھر سیجنگ کی جوب نکلتی ہے تو آپ بلکل وہاں ڈال دیجے کریے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو سیلری ملے گا پلس آپ کو سیلری نہیں ملے گا تو پرتی گاڑی آپ کو سیجنگ کا پیسہ ملتا ہے ایک گاڑی پیچھے پیچھے دس ہزار اگر بڑی گاڑی ہے ٹریک ہوت ہے تو بیس ہزار بائک میں بھی وہ بھی کس کے پاس میں ہے پانچ ہزار دس ہزار ایک گاڑی کر کے آپ مہنے کا ایسے کر کے تیس چالیس ہزار روپے کما سکتے ہو سیجنگ کر کے سیجنگ گوشنگ کرنا ہے اگر اگزگیٹو بھی سیج کر کر گلاتا ہے گاڑی یا کوئی بھی سیج کر گلاتا ہے گاڑی لیکن پیسہ آپ کے نام پہ آئے گا آپ کی اکاؤنٹ میں آئے گا اس سے کوئی مطلب نہیں کمپنی نے آپ کو دیا ہوا ہے تو جتنا بھی گاڑی سیج ہو کے آتا ہے اس کا پیسہ آپ کو ملے چاہے وہ بیم لائے چاہے سیم لائے چاہے کریشن مالا لے کے آئے اس کا جو چارج سیجنگ کا وہ آپ کی اکاؤنٹ میں ہی جائے گا جس کا سیجنگ نکل چکا ہے ٹھیک ہے تو سیجنگ کا جاب بھی بہت بڑیا ہے ٹھیک ہے وہ ایک اور بتاؤں ہوں فورت نمبر پہ آپ کو بی ایم بی ایم میں بھی بھٹیر کم آئی ہے بتا رہا ہوں آپ کسی بھی کمپنی کے بی ایم بن گئے ایون میکرو فائننس کے بن گئے اور مین لیول فائننس کے بن گئے بتا رہا ہوں اتنا پیسہ ہے نا اس پوزیشن میں کیونکہ آپ کے پاس بہت سے لون معاف کرنے کے بہت سے ایسٹر انکم کے ہوتے ہیں چانس چانسز تو آپ بہت سے پیسے کمائے سکتے ہو ایون ایک مینہ ایک بی ایم ایک برانس ہے میں نے کہا رام سے ڈیڑھ سو دو لاکھ روپیاں کھما کے جاتا ہے یہ میں کیمرے پر بول رہا ہوں اور دیکھئے دیکھے دوستوں چولا منٹلپ کی ویکنسی ہے بیہار کی ہے دو ویکنسی ہے آج ڈالا کل بھی ایک ویکنسی ڈالوں گا وہ بھی بیہار کی ہے تو اس کا جو ایڈرس ہے میں ڈگلی دوں گا ڈسکرپشن میں تو آپ چلے جانا اگر میں ٹھیک ہے چولا منٹلپ کی ویکنسی ہے ٹھیک ہے اگر فائنس میں ادنی پہ ایک تو پہلے خود دے دیتا ہے کیونکہ ری فائنسس دو تائب کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو آدمی گاڑی اٹھاتا ہے خریبتا ہے تو لے لیتا ہے گاڑی خوشی خوشی اور رہتا ہے گاڑی لے رہا ہوں اور سیکنڈ کسی کو ضرورت ہوتا ہے پرسنل لون کا پرسنل پیسے کا تو اپنی گاڑی گریب کر کے وہ لون لیتا ہے ری فائننس میں ٹھیک ہے تو اس میں آدمی ضرور آپ کو پیسہ ملتا ہے ایک گاڑی پیچھے ایک ری فائننس کی تو آپ کا دو ہزار تین تھائیزار بج گیا سب کام کروا کے آٹی آٹی کرا کے ٹیکس ڈوٹ آئی تین تھائیزار بج گیا گاڑی میں ٹھیک ہے میں نے اگر اگر اپ آپ کا ٹارگیٹ اگر پانچ کا بھی ہے نا تو یہ دس سمجھ لو اور بیس سر آپ کی سیلری انسینٹیو تیس سر آر پی تیس سر آر آرام سے آپ ری فائننس میں کما سکتا ہے میں نے اپنی لائپ میں سب سے دیکھ کمائی ری فائننس میں کمایا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ بولوں گا میں آپ کو ٹاپ لیول پر سینئر ایگزیکیٹیو سینئر ایگزیکیٹیو سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا اپنے ایڈیا کا ماسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کام کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ سیلری اور انسینٹیو ملے گے اور سینئر لوگ جو پورا فیلڈ ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو کہیں جانے کی ضرورت ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بیٹھے بٹھائے اپنے حساب سے کام کرتے ہیں اور ان وہ ٹارگیٹ کے اوپر ہی فائل جاتی ہے ان کو پیسہ کہاں کہاں سے نکالنا ہے سب پتہ رہتا ہے تو اجھے ایس پر ایس پہ وہ مہنے منتھلی پیٹالی سے پچاسے روپیہ آرام سے چھاپتے ہیں ایسے سینئر ایگزیکیٹیو ٹھیک ہے اس کے بعد میں فرس نمبر پہ دوں گا کار ڈیلرشپ پانٹ جوب مہندر کا ہے تو مہندر کا ٹا 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 جو بھی کمپنی کی فائنس ہے ہندے گئے تو ہندے گئے تو آپ دبا کے کم آگے میں سامنے مہندرہ والا یار کیا کار کرتا تھا ہوتا میں دوست تھا حد سے پار ہو یا تھا بتا رہا ہوں اس کا ہے آر اس کا تو ہر تھی تین چار مہنے میں سنگاپورٹری سالری دن میں دو تین فائل کرتے کرتے مہنے کے 40 50 فائل کر لیتا تو کتنا میں تو جوڑوں گا نا تو اس کا سترہ سے اسٹی ہزار روپیہ بنتا تھا ایسے سیزن میں سال بھر نہیں کمائے کماتا ہے کوئی بارش میں اسی بھی سب کممارکٹ ڈاؤن رہتا ہے سیزن رہتا ہے سب کا ساتھ مہنا چھے مہنا اکسیزن اس میں آپ کماؤ گے سال بھر آپ سال بھر آپ بہت سال سے کر رہے ہیں تو 50 60 بی ایم کا اکلاک روپیہ کا ایوریج رہتا ہے تو توٹلی آپ کو میں بتا دیا کی فائننس میں ٹاپ جاپ کونسی سنسی اس میں آپ اس لی کسی بھی لیبر پر ٹویل پاس یا پھر ایسے گریشن آپ کر کے پہنچ سکتے ہیں اس میں کوئی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی بس اچھے سے ورک کرنا اور اچھے سے کام کرے گا تو آپ اس لیبل پر اس کے اتنی کمائیں کر سکتے ہو جیسے ایک سرکاری ناوکے کے لیے کرتا ہے جیورو کرنا اور پلیز بتا رہا ہوں دوستو سات بجے میں چیزن سرچ کرنا میرے ویڈیو ڈیلی آتا ہے ایمپریشن نہیں بھیج رہا ہے تو بہت تکلیف ہو جا رہا ہے تو میں بہت بڑی مہنس سے ویڈیو مناتا ہوں تو آپ لوگ پلیز سات بجے بجے سرچ کیجئے فائنس اگیاں تو میری ویڈیو ڈیلی آتی ہے ڈیلی آپ کو مل جائے گی جو اور اپ جاب اپ ڈیٹ بھی مل جائے گا میں ڈیلی شاہوں کو جاب اپ ڈیٹ بھی دیا کرتا ہوں دوں گا آپ کو ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو اندھوں تک لبائے بھائے شکریہ اور شبہ خیل دوستو